ممی کے ملاڈ میں ایک شخص نے آن لائن آئس کریم آرڈر کی تھی اس آئس کریم کون کے اندر شخص کو انسان کے انگلی کا ایک ٹکڑا ملا اس کے بعد شخص اپنے نزدیک کی ملاڈ پولیس سٹیشن پہنچی اور اس کے بارے میں جان کری دی بیڈن فیراؤ نے بتایا ہے کہ اس نے یموہ آئس کریم سے آن لائن اس آئس کریم کو آرڈر کیا تھا اتنا ہی نہیں اس نے آدھی سے زیادی آئس کریم بھی کھا لی تھی اور تب ہی اسے لگا کہ اس میں کچھ گڑھ بڑھ ہے اس نے ایک بائٹ لی اور اسے لگا کہ اس کے موہ میں کیا آ گیا ہے پھر اس نے اپنے موہ سے وہ ٹکڑا نکالا اور دیکھا تو اسے پتا چلا کہ یہ کسی کی انگلی ہے اسے دیکھتے ہی وہ حقہ بکہ رہ گیا پیشے سے ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہونے کے قارن وہ جان گیا کہ یہ کسی کا انگوٹہ ہے اسے انگوٹے پر ناکن اور انگلیوں کے نشان بھی دیکھ رہے تھے اس کے بعد اس نے انگلی کو سب سے پہلے برف میں رکھا اور پھر ریپورٹ درج کرنے کے لیے پولیس اسٹیشن پہنچا اس کے بعد پولیس نے یمو آئس کریم کمپانی کے خلاف ماملہ درج کر لیا ہے اور آئس کریم کو جاج کے لیے بھیج دیا ہے پولیس نے اور پھکتہ ہونے کے لیے آئس کریم سے ملی انسان کی انگلی کو فورنسک میں بھیج دیا ہے ساتھ ہی ماملے کی جاج کی جا رہی ہے